اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ورڈز اور میں ہوں زنفر اقبال ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چکندر کے ایسے نو زبردست فائدے جو آپ کو چکندر کھانے پر اکسائیں گے ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے جلتی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ناظرین چکندر کا شمار ان سبزیوں میں ہوتا ہے جسے ہم پودوں کی جڑوں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے بے شمار اہم ویٹامنز اور منرل سے برپور سبزی ہے جسے ہم بہت سے طریقوں سے کھا سکتے ہیں حاصل طور پر یہ سبزی صلاحات کی حبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے اب بات کر دیں چکندر کے فائدوں کی نمبر ون چکندر کی اگزائی صلاحیت چکندر میں ہماری صحت کے لیے ضروری تقریبا تمام ویٹامنز پائے جاتے ہیں اور ان ویٹامنز کے ساتھ چکندر میں کیلوریز کی مقدار انتہائی کام ہے اور سو گرام چکندر میں صرف چوالیس کیلوریز پروٹین 1.7 گرام چکنائی 0.2 گرام فائبر 2 گرام ویٹامن سی 6 پرسنٹ فولک 20 پرسنٹ ویٹامن بی 6 پرسنٹ مگنیشیم 6 پرسنٹ اٹرشیم 9 پرسنٹ فاس فورس 4 پرسنٹ منگانیز 16 پرسنٹ اور آئرن 4 پرسنٹ کے علاوہ پودوں سے حاصل ہونے والے دو انتہائی اہم کیمیا ان آرگینک نائٹریٹ اور پیگمنٹ شامل ہیں جو ہماری صحت پر کئی اچھے سرات مرتب کرتے ہیں نمبر 2 یہ ہون کا پریشر ٹھیک رکھتا ہے دل کی بیماریاں حاصل طور پر دل کا دورہ دل فیل ہو جانا اور فالے جیسی بیماریاں پاکستان میں موت کی وجہ بڑھنے والی بڑی بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کی ماں بلوڈ پریشر ہے میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق چکندر بلوڈ پریشر کو کم کرنے والی ایک زبردس سبزی ہے جو صرف چند گھنٹوں میں ایسے چار سے دس ایم ایم ایٹ جی تک کم کر دیتی ہے اور یہ سرات چکندر میں شامل نائٹریٹ سے کیمیا کی وجہ سے ہوتے ہیں اور نائٹریٹس کھانے کے بعد اس کے سرات ہون میں چند گھنٹے تک شامل رہتے ہیں یعنی آپ چکندر کو بلوڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے صبح دوپیر شام تین وقت کھائیں تحقیقات کے مطابق نائٹریٹس جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایتلیٹس ورزش سے پہلے چکندر کو بطور انرجی بوسٹر کے دور پر استعمال کرتے ہیں چکندر کا ریگولر استعمال جسم کی آکسیجن استعمال کرنے کی صلاحیت کو بیس پرسنٹ تک بڑھا دیتا ہے چنانچہ سبزی کے استعمال سے ہون میں آکسیجن بڑھتی ہے اور سارے جسم تک پہنچتی ہے جس سے جلدی تکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اور انسان زیادہ دیر تک ورزش کو جاری رکھ سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ نائٹریٹس کھانے کے بعد دو سے تین گھنٹے تک پوری طرح ہون میں شامل ہو جاتے ہیں لہٰذا اگر آپ چکندر کو بطور انرجی بوسٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے ورزش سے دو سے تین گھنٹے پہلے کھا لیں نمبر فور دائمیں سوزش میں مفید ہے دائمیں سوزش بہت سی بیماریوں کو پیدا کرتی ہے جس میں مٹاپا دل کی بیماریاں جگر کی خرابی اور کینسر سریفرست ہیں اور چکندر میں ایسے پیگمنٹ شامل ہیں جن میں بہت سی انٹی انفلامیٹری سوزش کو حتم کرنے والی خوبیاں شامل ہوتی ہیں خاص طور پر چکندر کا جوس فیٹی جگر اور جگر کی دوسری بیماریوں میں انتہائی مفید چیز ہے نمبر فائب نظامین حضام کے لیے مفید ہے صرف ایک کپ چکندر میں 3.4 گرانڈ ڈائیٹل فائبر شامل ہوتی ہے اور میڈیکل سائنس کے مطابق فائبر صحت پر کئی مصفت اثرات مرتب کرتی ہے اور ان میں سے ایک خوراک اوچھی طرح حضم کرنا ہے چکندر حازمہ کو بہتر بناتا ہے اور حازمے سے جڑی بیماریوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا حاصل طور پر قبض میں انتہائی مفید ہے اور بڑی آنٹ کے ورم اور پیٹ کی دیگر بیماریوں کو کابو میں رکھتا ہے نمبر 6 دماغ کو طاقتر بناتا ہے جی ناظرین دماغ ہمارے جسم کا سب سے اہم عزو ہے جو جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ یہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں اسے اطاحت اور دیکھت دماغی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی ایک وجہ ہون کی پریشر کی خوابی اور دماغ کو اکسیجن کی پوری سپلائی نہ ملنا ہے چکندر دماغ میں ہون کی سپلائی کو بہتر بناتا ہے حاصل طور پر دماغ کے ان حصوں میں ہون کو پوری طرح پنچانے میں مدد کرتا ہے جن حصوں میں قوت فیصلہ اور یاداش کا نظام ہوتا ہے ایک اور تحقیق کے مطابق روزانہ دو سو پچاس میلی لیٹر چکندر کے جوس پینے والوں کا دماغ دوسرے لوگوں سے چار فیصد تک تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے نمبر 7 کینسر کو ختم کر سکتا ہے کینسر جان لیوہ اور موزی بیماری ہے جو جسم کے خلیوں کے اندر خرابی سے پیدا ہوتی ہے اور چکندر میں شامل انٹی ایکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری خوبیوں بہت سی کینسر کو پیدا ہونے سے رکنے میں انتہائی معاون کردار ادا کرتی ہے نمبر 8 مٹاپہ ہتم کرنے کے لیے مفید ہے چکندر میں کام کیلوریز ہونے کے ساتھ ساتھ پانے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے کھانے جن میں کالوریز کام ہوں جیسے پھل سبزیاں وغیرہ جسم کی فاضل چربی کو پگلانے میں اور وزم کام کرنے میں انتہائی اہم ہیں نمبر 9 ہون پیدا کرتا ہے صرف 100 گرام چکندر میں 4 فیصد آئرن موجود ہوتا ہے جو جسم میں ہون کے سورہ ذرات کو پیدا کرنے میں انتہائی اہم قیدار ادا کرتا ہے حاملہ حواتین میں اکثر ہون کی کمی پیدا ہوتی ہے اور ایسے موقع پر چکندر حاملہ حواتین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے جلدی سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ چکندر کی افادیت سے فائدہ اٹھا سکیں